لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جنبر پاکستان میں امریکی مشینل اس کے پارٹنر اربن ورڈ نے الحمرہ آرٹ سینٹر میں پاکستان کے پہلے یوت پوائنٹ لاوریٹ پرگرام کے موقع پر ایک شو کا انقاط کیا گیا انیس فائنلسٹ میں سے دو باصلاحیت نوجوان پاکستانی شائروں ایک انگریزی میں اور دوسرا اردو میں کو ایونٹ میں پہلے پاکستان یوت پوائنٹس کا انعام دیا گیا دونوں فاتح ایپرل دو ہزار پچس میں کینیڈی سینٹر میں اپنی شائری پیش کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی جائیں گی تقریب میں شائر فائنلسٹ کے نظموں کا ایک مجموعہ پیش کیا گیا اور اسے تقسیم کیا گیا یہ بین القوامی سطح پر اپنی نویت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے اربن ورڈ نے تخلیق کیا ہے جو ایوارڈ یافتہ نوجوانوں کے عدبی فنون کے تنظیم ہے جس نے دو ہزار آٹھ میں امریکہ میں نیشنل یوت پوائنڈ لاریٹ پراغرم کا اگاس کیا تھا اس امریکی پراغرم کو قومی سطح پر پر زیرائی ملی ہے فروری دو ہزار تیس سے شروع ہونے والے اس امریکی فنڈڈ پراغرم نے سولہ سے بچے سال کی عمر کے پاکستانی مسنفین کو انگریزی یا اردو میں اصل نظمیں جمع کرانے کی دعوت دی جس کے بعد پورے پاکستان سے چودہ سو سے زائد گزارشاف محصول ہوئی ججز کے ایک پینل نے پاکستان یوت پوائنڈ لاریٹ فینلسٹ کے ابتدائی گروپ کے لیے ہر زباں میں دس شائروں کا انتخاب کیا پچھلے پانچ مہینوں کے دوران ایوورٹ یافتہ شائروں اور فنکاروں نے پروگرام کے فینلسٹ کی رہنمائی کی جنہوں نے پھر پاکستان کے فنون اور عدبی براغری کے رہنماؤں کے طرف سے جانچے گئی مکمل شائری کے کلمدان جمع کرائے یو ایس کانسلر جنرل لاہور کے پبلک افیرز آفیسر صندیب پال نے شائروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں ان نمایہ اور اخترائی شائروں سے کافی متاثر ہوا ہوں جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے اپنے نکتہ نظر کو بیان کیا ہے مجھے امید ہے کہ وہ مزید نوجوان پاکستانیوں کا اپنے منفرد آواز میں اپنی کہانیاں سنانے کی ترگیب دیں گے اربن ورڈ کے بائنی مائیکل سریلی نے پروگرام کے پیچھے باہمی تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا سریلی نے کہا کہ ہم پاکستان بھر میں امریکی سفارت خانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی تنظیموں کالجوں اور یونیورسٹیوں پاکستان کے ہر کونے سے شائروں اور رہنماؤں کے ساتھ مضبوط شراکت کو سراحتی ہیں ہم شائروں اور عدویوں کی اگلی نسل کو منانے کے لیے پرجوش ہیں جو پاکستان کی منزلہ شائرانہ روایت میں اضافہ کریں گے ان شائروں کا کام بروقت بصیرت انگیز اور اب پہلے سے کہی زیادہ ضروری ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر سارا زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حیرت انگیز ٹیلنٹ موجود ہے اور نوجوان شائروں کا یہ جشن شائرانہ روایت اور جدت دونوں کے مشل براتروں کی اگلی نسل کو ظاہر کرتا ہے موسیقی